بے کس غریب بے وطن اے جان فاطمہ حسین فاتحہ نمک خان تکلم ہے فساحت میری اور ناتقے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری رنگ اڑتے ہیں وہ رنگیں ہیں عبارت میری شور جس کا ہے وہ دریاء ہے طبیعت میری عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں اور پانچویں پشت ہے شبیر کی مدہی میں ایک قطرے کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں قلزم بمانی سمندر اور بہر مواج سحافت میں تلاتم ماہ کو مہر کروں ذروں کو انجم کر دوں اور گن کو ماہر انداد تکلم کر دوں درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں بل بلیں مجھ سے گلستا کا سبق یاد کریں اور قلمیں فکر سے کھیچوں جو کسی بزم کا رنگ شم تصویر پر گرنے لگیں آ آ کے پتنگ ساف ہے رز زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ اور خون برستا نظر آئے جو دکھا دوں سافے جانگ رزم ایسی ہو کے دل سب کے پھڑک جائیں ابھی اور بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی روز مرہ شرفہ کا ہو سلا ست ہو وہی لب و لہجہ وہی سارا ہو مطانت ہو وہی سامئیں جلد سمجھ لیں جسے سنت ہو وہی یعنی موقع ہو جہاں جس کا وہ عبارت ہو وہی لفظ بھی چستوں مضمون بھی عالی ہووے مرسیہ درد کی باتوں سے نخالی صبح صادق کہوا چرخ پہ جس وقت ظہور زمزمیں کرنے لگے زمزمیں کرنے لگے یادِ الہی میں تیور مثلِ خرشید برامد ہوئے خیمیں سے حضور اور یک با یک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور شش جہت میں رخے مولاؤ سے ظہورے حق تھا صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فق تھا تھندی تھندی وہ ہوائیں وہ پیاباں وہ سہر دم بدم جھومتے تھے وجد کے آلم مر شجر اوس نے فرش زمرت پہ بچھائے تھے گوھر اور لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر دشت سے جھوم کے جب باہد سبا آتی تھی صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا ماجرہ صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں رنجو اندوہو مسیبت کا بیان کرتا ہوں تشنا کاموں کے عبادت کا بیان کرتا ہوں جان ساروں کی اطاعت کا بیان جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مساہب ایسا ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا آئے سجادہ اطاعت امام دو جہاں اس طرف تبل بجایاں ہوئی لشکر میں ازاں وہ مسلی کی زبان جن کی حدیث و قرآن وہ نمازی سبحان اللہ سفدر و غالی و جرار تھے سبحان اللہ زاہد و عابد و عبرار تھے سبحان اللہ زن و فرزن سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا مگر احمد کے نوا سے کا ندامن چھوڑا اللہ 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 عجب فوج عجب غازی تھے عجب اسوار تھے بسمل عجب تازی تھے لائقِ مدھو سداوارِ سرفرازی تھے وہ بہت کم تھے یہ آمادہِ جاوازی تھے پیاس ایسی تھی کی آ آ گئی جاں ہوتوں پر سابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زبان وہ تخشو وہ تذرو وہ قیامر وہ قبول وہ تزلدل وہ دعاں ہیں وہ رکو اور وہ سجود یاد حق دل میں تو سوکھے ہوئے ہوتوں پر درو یہ دعا خالقِ اکبر سے کہ اے رب بدود یوں لٹیں ہم کی نہ آل اور نہ اولاد رہے مگر احمد کے نوا سے کا گھر آباد نوائے ازا موم فلاد ہو آوازوں میں وہ سوز و گداؤ اپنے معبود سے سجدوں میں عجب راز و نیاز سر تو سجدے میں تھے اور عرش معلعہ پہ نماز شیر دل منتخب دیر وحید و ممتعو آو چاند شرمندہ ہو چہرے متجلی ایسے نہ امام ایسا ہوا پھر نہ مسلی ایسے جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش کردار کس کے کمروں کو بسط شوق لگائے ہتھیار جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہے عرش وقار علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہے عرش وقار علم فوج کو عباس نے کھولا دشت میں نکھتے فردو سے بارین آنے لگی اور عرش تک عرش تک اس کے پھرائر کی ہوا جاؤ وہ علم دار جو شیر الہی کا خلف گوہر بحر وفا نیر دین در نجف فخر حمزہ سے نمودار کا جعفر کا شرف کس طرح چاند کہوں چاند میں ہے عیب کلف کس نے پایا جو تھا جا ہو حشم ان کے لیے یہ علم کے لیے تھے اور علم لیے یک یک بیک طبل بجا فوج میں گرج بادل کوہ تھرہ زمین ہل گئی گونجا جنگل پھول ڈھالوں کی چمکنے لگے تلواروں کے پھل مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل وہاں کے چاوش بڑھانے لگے دل لشکر کہو فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کہو اور سامنے بڑھ کے یقائق صفے کفار آئی جھوم کر تیرہ گھٹا تاروں پہ باہر آئی روز روشن کے چھپانے کے کو شبے تار آئی تشنا کاموں کی طرف تیروں کی بوچار ہس کے موبھائی کا شاہ شہدہ نے دیکھا اپنے آقا کو بہسرت رفاقہ نے دیکھا عرض عباس نے کی جوش ہے جراروں کو تیر سب کھاتے ہیں تولے ہوئے تلواروں کو مہمانوں کا نہیں پاس ستمگاروں کو مسئلات ہو تو رضا دیجئے غم خاروں کو ارے روسیان کو مٹا دیں کہ بڑھے آتے ہیں ہم خاموش ہیں یہ مو پہ چڑھے آتے ہیں شہ نے فرمایا مجھے خود ہے شہادت منظور نہ لڑائی کی حوص ہے نہ شجاعت کا غرور جنگ منظور نہ تھی ان سے پہ اب ہوں مجبور خیر لڑ لو کہ ستا تے ہیں یہ بے جرم خصور زبہ کرنے کے لیے لشکر ناری آئے کہیں جلدی میرے سر دینے کی باری حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی مثل شہباز گیا ایک بعد ایک غازی واری حرب خوشا زرب زہ جان بازی اڑ گیا ہاتھ بڑھا جو پہ دست اندازی اللوٹ تیرن میں سرو جسم نظر آتے تھے اور ایک حملے میں قدم توج کے جم جاتے باد غیروں کے عدیدوں نے کیا عزب نبرد سر کو نہڑا کے بھرا سبت نبی نے دم سرد ہوق اٹھی کبھی سینے میں تو دل میں کبھی درد صرف ہوتا تھا کبھی چاند سا چہرہ کبھی سرد کوئی گلرو تو کوئی سرو سہی بالا تھا وہ بچھڑنے لگے گودی میں جنہیں پالا تھا وہ یہی ہنگام رہا صبح سے تا وقت زبال لاش پر لاش گری پھر گیا میدان قطع مور چے سب تہبال تھے پرے سب پامال اصرخ روح خلق سے اٹھے اصد اللہ کے لاب اور کھیت ایسے بھی کسی جنگ میں کم پڑتے ہیں جو لڑاؤ سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے ہیں اور دو پہر میں وہ چمن آدھ خضان لوٹا اور پتہ پتہ ہوا تاراج تو بھوٹا بھوٹا باپ بیٹے سے چھوٹا بھائی سے بھائی چھوٹا ابن زہرہ کی کمر چھک گئی باز اٹھوٹا پھر نہ یارو نہ وہ جہ باز نہ وہ شہدہ تھے اور زہر کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے اور شہ نے فرمایا کہ سر کاٹ لو حاصر ہوں میں نہ تو لڑنے میں نہ مر جانے میں قاصر ہوں میں فوج بھی اب نہیں بے یاور و ناصر ہوں میں شہر و سہرہ بھی تمہارا ہے مسافر ہوں میں لوٹ لو پھوک دو تاراج کرو بہتر ہے کلمہ گوئیو یہ تمہارے ہی نبی کا گھر ہے سن کے ان باتوں کا آدھا نے دیا جو کی جواب گر لکھوں اس کو تو ہو جائے جگر سنگ کا آب قلب تھر رہ گیا ہرگز نہ رہی زبط کی تاب دیکھ کر رہ گئے گردوں کو شہے عرش جناب عش خالی اسے کرتے ہیں جو دل بھر آئے آپ رونے کے لیے خیمے کے در پر آئے جزا رخصت امام حسین چند بند اتھم کے چلائے اے زینب ام کل سوم تم سے رخصت کو پھر آیا ہے حسین مسلو اور اب میرے قتل کی در پہ ہے سب لشکر شوم ہاں جگہ دو اسے غش ہو جو سکین آم آس نہیں ملتا جو زمانے سے گزر جاتا ہے کہہ دو عابس سے کہ مرنے کو پدر جاتا ہے یہ صدا سن کے حرم خیمے سے مستر دوڑے شہ کی آواز پہ سب بے قسو بے پر دوڑے گر پڑی سر سے ددائیں تو کھلے سر پھولے دوڑے اور بچے روتے ہوئے ماں کے برابر دوڑے رو کے چلائی سکینہ شہ والا آؤ میں تمہیں ڈھونتی تھی دیر سے بابا آؤ 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 اچھے میرے بابا میں تمہارے واری دیکھو تن بن ہیں گلے تک میرے آنسو جاری آج کیا ہے کہ بھولے ہو میری خاطرداری ہاتھ پھیلا کہ کہو آ میری بیٹی پیاری مو چھپانے کی ہے کیا وجہ نہ شرماؤ تیری تیری مظلومی ہو غربت کے نصار آؤ چادر سے کروں پاک میں چہرے کا غبار شہ نے فرمایا بہن مر گئے سمون سو یار شہ نے فرما یا بہن مر گئے سمون سو یار تم نے پالا تھا جسے ہم اسے رو آئے ہیں ارے اکبر سے جگر بند کو کھو آئے ہیں فرما رہے ہیں مولا کہ مو دکھائیں کسے سب سے ہے ندابت زینب گھر میں آنے کی نہیں بھائی کو محلت زینب کھیچ لائی ہے سکینہ کی محبت زینب بھائی جاتا ہے دکھا دو ہمیں سورہ سینب نہ تو سر کھولو نہ مو پیتو نہ فریاد کرو بھول جاؤ ہمیں اللہ کو اب یاد کرو کہیو آبست یہ پیغام میرا بعد سلام امام وقت ہونے جا رہے ہیں غشت تم پھر گئے درباد